پردیس کے اندر کھلوار کرنے کی کسی کو جرورت نہیں ہوگی اور کل کی جو گھومتی نگر کی گھٹنا ہے اس گھٹنا میں بھی ہم لوگوں نے جواب دیئی تیکی ہے اس کے اپرادیوں کی سوچی بھی میرے پاس آئی ہے یہ اپرادی ہیں پہلا اپرادی ہے پون یادو دوسرا اپرادی ہے محمد ارباج یہ صدبہ اونا والی لوگ ہیں یعنی صدبہ اونا اب ان کے لئے صدبہ اونا ٹرین چلائیں گے ان کے لئے بولٹ ٹرین چلے گے چندہ مت کرو اور اس بولٹ ٹرین کی تیاری کی جاری ہے مہلہ سرکسہ ہمارے لئے سروچ مہتو رکھتا ہے ہم نے اس بات کو پہلے دن کہا ہے کوئی کھلوار کرے گا تو اس کا کھامیازہ بھوکتے گا تو جو بھی کرے گا اس طرح سے وہ اس کا کھامیازہ بھوکتے گا یہ صاف طور پر یہاں پر مکہ منتری یوگی آدھتینات دوارہ کہہ دیا گیا لیکن ہردنگ پر یوگی کا کس طرح سے جو ہنٹر ہے وہ چلا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رکھے ہیں لکھنا ہردنگ پر مکہ منتری یوگی آدھتینات ایک دم سخت ہیں انہوں نے صاف دو ٹوک جو سندیش ہے وہ دراصل یہاں پر دے دیا لاپرواز جو افسر ہیں ان پر بھی یہ ایکشن لیا گیا ہے بلکہ پورا تھانہ سسپنٹ کر دیا گیا ایکشن یہاں پر دکھائی دیا گیا اور پھر اس کے بعد وارننگ دیتے ہوئے بھی نظر آئے وہ کیا اے ڈی سی پی ہوں اے ڈی سی پی اگر امیت کماؤت کی بات کریں تو وہ اس پرکرن کے بعد ہٹائے جاتے ہیں کیا وہ اے سی پی انشو جین ہوں وہ بھی ہٹا دیے جاتے ہیں کیا وہ ڈی سی پی پرابل پرطاپ سنگھ ہوں انہیں بھی ہٹا دیا جاتا ہے گومتین اگر ایسے چو دیپک پانڈے کو بھی سسپنڈ کر دیا جاتا ہے آتھ ادھکاری جن کے تبادلے کیے گئے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ گومتین اگر ہردنگ کے بعد کس طرح سے جو آروپی ہیں وہ تو گرفتار کیے جاتے ہیں وہ تو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیے جاتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ پولیس پر بھی آکشن ہوتا ہے گومتین اگر ہردنگ کے یہ سولہ آروپی گرفتار کیے گئے ہیں جن کو یہاں آپ سلاکھوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے لکھناو کو شرم سار کیا جنہوں نے عدب والا جو شہر لکھناو ہے وہاں پر بے عدبی کی وہاں پر کس طرح سے وہ بے عدبی کی گئی اس محلہ کے ساتھ کس طرح کی وہ بچ سلوکی اور وہ بیڈ ڈچ جو اس کا دوست اس وقت اس کے ساتھ جا رہا تھا وہ یہ بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ اس دن کی تصویریں ہیں زبردست برسات ہوئی تھی برسات کے بعد یہ تاج ہٹیل والی روڈ ہے سیدھا جو لوگ لکھناو کے رہنے والے ہیں وہاں کے نوازی ہیں وہ سمجھتے ہیں اس علاقے سے اچھی طرح سے واقف ہیں یہ سڑک پوری طرح سے دریا بن چکی تھی اور وہاں یہ خردنگ کرتے خردنگ کی نظر آ رہے تھے اور جو بھی آنے جانے والے لوگ وہاں پر اس وقت تھے ان کو پریشان کیا جا رہا تھا یہ بائک سوار ایک یوتی اپنے دوست کے ساتھ جب یہاں سے نکلتی ہے تو بائک کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جس وجہ سے جس وجہ سے ڈس بالنس ہو جاتی ہے بائک نیچے گر جاتی ہے نہ کیول اتنا بلکہ بچ سلوکی کی جاتی ہے اس محلہ کے ساتھ اسے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس گھٹنا کے بعد مکہ منتری یوگی آدھتینات غصے میں ہیں ویتت ہیں اور اسی لیے یہ ایکشن لیا جاتا ہے نہ کیول آروپیوں پر بلکہ پولیس پر بھی یہ جو ایکشن ہے وہ لیا جاتا ہے آجے دوبے میرے سیوگی میرے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں تو آجے اب ہم آیودھیاپٹو لکھنا ہو آ چکے ہیں اور یہاں نہ کیول آروپی بلکہ وہی جو زیرو ٹولرنس کی ہم بات کر رہے تھے پولیس تک پر ایکشن لیا گیا پورا کا پورا تھانا سسپنٹ کی کر دیا جاتا ہے بلکل یہ مکہ منتری کا طریقہ ہے نیائے کا اور جس طریقے سے گھٹنا گھٹے کود بہت آکروش میں مکہ منتری تھے سدن میں اپنے اندازے بیاء میں انہوں نے بات ظاہر کی اور لگ بلگ بلگ آٹھ کے آس پاس پولیس کے کرمچاری ہیں جن کے اوپر یہ ایکشن لیا گیا ہے تین بڑے اتھیکاریوں کا ٹرانسور کر دیا گیا ہے اور اس ماملے میں اب تک تقریبا چار گرفتاریاں کل صبح تک ہو چکی تھی اور بارہ گرفتاریاں کل کی دن رات میں دکھائے گئی ہے چار اور ہراست میں ابھی اس سمیں ایک درزن سے زیادہ لڑکے ہیں اور چار نئے گرفتاریوں کی بات ابھی آ رہی ہے سامنے کی گھومتی نگر پولیس نے تقریبا چار نہیں اور گرفتاریاں کی ہے پھردنگیوں کی سنکھیا بہت زیادہ تھی لیکن سیدھے سیدھے اس لڑکی کے معاملے میں لڑکی اور لڑکا جب بائیٹ سے گزر رہے ہیں اس سمیں جو چھڑکھانی کی گئی ہے اس کو لے کر سکت ایکشن لیتے ہوئے آپ کو بھی سب دکھائی دے رہی ہے بلکل فیلال شکریہ آجے دوبے اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا ہمارے سی یوگی آجے دوبے جو اس بابت ہمیں وستار سے جانکاری دے رہتے کہ ایوڈھہ تو لکھنا ہو کس طرح سے یہ ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جب بابا نے یعنی کہ جب مکہ منتری یوگی آدھے تیناتھ نے بولٹ ٹرین کی بات کی تو آخر جو سماجبادی پارٹی کے ادھیاکشن اکھیلیش یادف وہ کیوں اتنا تل میں لاؤ گئے اکھیلیش کی یہ چھٹ پٹا ہٹ آخر کیا کہتی ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں یوگی کے بولٹ ٹرین والے بیان سے کس طرح سے اکھیلیش یادف جو ہیں وہ پریشان ہو گئے یوگی کے بیان کے بعد اکھیلیش کا ایکس پر ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں کہ دلی کا غصہ لکھنوں میں اتار رہے ہیں یہ اکھیلیش یادف کس کے لئے کہتے ہیں مکہ منتری یوگی آدھے تیناتھ کے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پرتشتہ کو ٹھےز کس نے پہنچائی ہے جو وہ دلی کا غصہ یہاں آ کر نکال رہے ہیں لکھنوں میں یہ صاف طور پر پوسٹ کرتے ہیں ایکس پر سامنے کہہ کر پیچھے والوں کو اشارہ وہ کرتے ہیں اکھیلیش یادف یہ بابا کے لئے کہتے ہوئے نظر آئے تو دیکھیں جب انہوں نے بولٹ ٹرین کی بات کی تو پھر اس کے بعد کچھ اس طرح سے چھٹ پٹا ہٹ نکلتی ہے نہ کہ والے ایکس پر بلکہ یہ دیکھئے یہ ٹویٹ جو کیا وہ ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دلی کا غصہ لکھنوں میں کیوں اتار رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کی پرتشتہ کو ٹھے کس نے پہنچائی کہہ رہے ہیں سامنے والوں سے بتا رہے ہیں پیچھے والوں کو کہہ رہے ہیں سامنے والوں سے لیکن بتا رہے ہیں پیچھے والوں کو کوئی ہے کیا پیچھے کیا کوئی ہے کیا پیچھے یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن بی جے پی کس طرح سے گھیر رہی ہے پورے ماملے پر سماجوادی پارٹی کو وہ آپ کو بتا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی